موسیقی دوستو نوشکار میں منوشکمہ شرمہ ایک بار پھر آپ کے بیچ میں سلام علیکم سشریقان اور ساری چیزیں اور آپ کا بہت بہت سواگت کسان بھائیوں کا بھی بہت بہت سواگت کیونکہ کسان بھائیوں کی جو بارتہ اسفل ہو گئی اس پر جیسا کی امید تھی کہ کسانوں کو لمبا رکھا جائے اور تھکایا جائے وہ چل رہا ہے لیکن اسی بیچ ایک اور کانسپیرینسی شروع ہو گئی ہے ارنب گوستامی کے بارے میں اب ارنب گوستامی گائف ہو گئے اب ارنب گوستامی کے بارے میں بڑے اسکیپولیشنز جو ہیں لگائے جا رہے ہیں انمان لگائے جا رہے ہیں کہ ارنب گوستامی کہیں مسنگ تو نہیں ہو گیا کہیں جج لویا لویا تو نہیں ہو گیا ارنب بھائی جہاں بھی رہیں جو بھی آپ نے لیک کیا ہے جو بھی ہوا آپ نے راست کے ساتھ اچھا کیا ایک ایسے پردھان منطری کی پول کھول دی جو پترکاروں کے ساتھ ڈیلنگ کر سکتا ہے پی ایموں کے ساتھ ڈیلنگ کر سکتے ہیں باقی آپ مہان بیکتی ہو آج سوا سے لے کے شام تک آپ کی تلاش کرتے رہیں ارنب بھائی تو اپنا دھیان رکھئے گا اور کسی گاڑی باڑی میں پولیس کے ساتھ مت جائیے گا اگر اتر پردیش میں ہوں تو کسی پولیس کی گاڑیوں مت بیٹھئے گا آرنب بھائی اُلڑ جائے گی بیکاس دوبی کی طرح تو اپنا دھیان رکھئے گا کیونکہ ہمیں آپ کی چنتہ ہے آپ پیٹرو ٹک ہو آپ نے فائدے کے لیے سوچناوں کا استعمال کیا وہ آپ کا دھندہ ہے ہر پترکار کا دھندہ ہوتا ہے لیکن سچائی دیش کو بتا دو اگر باقی میں دیش بھٹ تو اپنی صفائی مت دو دوستوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے آروپ لگے تب سے ارنب گو سامنے کاؤنٹر اٹیک شروع کر دی ان کے چینل نے اٹیک شروع کر دی جس میں انہوں نے اپنی صفائی دینی شروع کر دی پہلی صفائی انہوں نے دی کہ سب کہ پہلے سی سارے پترکاروں کو پتا تھا کہ بالاکوٹ سٹائک ہونے والا ہے اور پلواما کے بارے میں نہیں کہ پلواما میں بیس گھنٹے پہلے کیوں اس کے پتکار پہنچ گئے تھے تو شک کے دائرے میں ارنب گو سامنے آ گیا حالانکہ پلواما کے بارے میں بھی وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سب کو پتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گودی میڈیا تھا وہ سب جانتا تھا دیپک چورو سے بھی جانتا ہوگا انجرہوں کشب بھی جانتی ہوں گی رجل شرما بھی جانتا ہوگا وہ رجل شرما بھی جانتا ہوگا جو رجل شرما ارنب گو سامنے کی نظروں میں بے کوف ہے ہاں اس بیچ ایک بات اور ہوئی جس میں پرکاش جہویڑ کرکو ارنب گو سامنے سیدھے سیدھے بولا یوزلیس وہ راہل غانی سے سوال پوچھنے آ گیا پریس کانفرنس میں جو یوزلیس ہے جس کے بارے میں چیٹنگ کی پھر ارون جیٹلی کی مزاک اڑائی گئی وہ میرے پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو ارنب گو سامنے پر وہی نارہ فٹ ہوتا ہے ارنب گو سامنے کا کوئی سگا نہیں جس کو اس نے ٹھگا نہیں موڈی جی کو بھی ٹھگ لیا اور اس کی جو ساری سیجیں آؤٹ ہوئی ہیں کچھ ایسے اس کے پاس راج ہوں گے عمیشہ صاحب کے اور عمیشہ کا نام کانگریس نے باروار لیا ہے چونکہ اب جان کو خطرہ ہو گیا ہے ارنب گو سامنے صاحب کی تو میری پرارتھنا ہے ارنب گو سامنے اگر آپ کے گھر میں شرن لیے ہوئے ہیں تو ان کو شرن دیجئے گا ان کے ساتھ جج لویا لویا جیسا کانڈ نہ ہو جائے کیونکہ بھارتے انتہ پارٹی کی کوئی پول کھل نہیں پاتی ہے کہیں ارنب گو سامنے کے ساتھ بیسا نہ ہو جائے جو جج لویا لویا کے ساتھ ہوا تھا تو دوستو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایک پیٹرو ٹک جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں راش بھکت ہوں اس کی جان بچا لیجئے اس طرح سے جس طرح سے جامعہ میلیا کا ایک سٹوڈنٹ گائے ہو گیا تھا آنے والے دنوں میں ملیں گے کی نہیں ملیں گے ریپبلک چینل پر آئیں گے کی نہیں آئیں گے بتا نہیں سکتے بڑے لوگوں کی دوستی خطرناک ہوتی ہے اپنی براور کے لوگوں میں دوستی کرنی چاہیے اپنے سے چھوٹے لوگوں میں دوستی کرنی چاہیے بڑے لوگوں کی دوستی خطرناک ہوتی ہے یہ ایک سوتر ہمارے بزرگ بتا گئے تھے لیکن بڑے لوگوں کی دوستی کبھی کبھی فائدہ بھی کرا دیتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ارنب گوسامی کب ملاقات کرتے ہیں اپنے ریپبلک چینل پر دوستو نمشکر جہین